سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ہائی لا ٹاکس پر دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بہت نیا ٹاپک لائی ہوں حالانکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ پرانا ہے لیکن چونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو پھر یہ نیا ٹاپک ہے اور یہ میں لائی ہوں نکاہ حلالہ نکاہ حلالہ کیا ہوتا ہے یہ حقیقت ہے یا فسانہ ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی اس کے پہلے آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کورنے میں ایک بیل آئیکن دیا گیا ہے آپ اس کو کلیک کر دیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ترنت پہنچ جائے دیکھئے آج میں نے یہ نکاہ حلالہ کا سبجیکٹ چونہ ہے اور یہ نکاہ حلالہ کا ٹاپک میں نے اس لئے لیا ہے کہ بہت سارے لوگیں جو مجھ سے نکاہ حلالہ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ نکاہ حلالہ کیا ہے اور میرے پاس ایسے ایک دو کیس بھی آئے ہیں جس میں کی مہیلہ جو ہے وہ حلالہ نکاہ کرنے کے لئے تیار تھی اور جو حلالہ نکاہ کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے اس کو جب ان سب چیزوں کو سمجھایا تو اس نے حلالہ نکاہ نہیں کیا تو دوستو ایسے بہت سے ریزن ہیں جس کی وجہ سے مجھے نکاہ حلالہ کے اوپر آج آپ کے لئے ایک ویڈیو بنانا پڑا تو چلیے ہم بات کرتے ہیں کہ نکاہ حلالہ کیا ہے حلالہ نکاہ جو ہے وہ مسلم دھرم کی ایک رسم ہے ایک رواج ہے پرتہ ہے ایک ایسی پرتہ ہے جو مسلم طلاق شدہ مہیلاؤں کے لئے ہوتی ہے اور جو اپنے پتی سے طلاق ہونے کے بعد دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں اپنے اس طلاق شدہ پتی سے ہی جو پتنیاں شادی کرنا چاہتی ہیں یہ رسم جو ہے وہ ایسی مہیلاؤں کے لئے ہے اس لئے ایک کوئی سے ایسی پرتہ ہوتی ہے ایسی رواج ہوتا ہے جو کی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں برتبان سمجھ میں جو دوش پرینام واری ہوتی ہے ویسے ہی ایک پرتہ ہے حلالہ جو کی مسلم دھرم کی ایک رسم ہے رواج ہے ایک پرتہ ہے اور ایسی پرتہ ہے جو کیول طلاق شدہ مہیلاؤں کے لئے ہوتی ہے اور طلاق شدہ مہیلاؤں میں بھی وہ طلاق شدہ مہیلاؤں ہیں جو کی اپنے پہلے پتی سے جس نے ان کو طلاق دیا ہے ان سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو ایسی مہیلاؤں کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی بھی ان پرش کے ساتھ نکاح کرے شادی کرے پھر اس کا وہ جو پتی ہے جس سے اس نے دوسری شادی کیے وہ اس کو طلاق دے پھر طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ مہیلہ عدد کی عودی تین ماہ دس دن مدتر ایکانتواز کی جو عودی ہوتی ہے وہ بھی دائیں اور اس کو گزارنے کے بعد پھر اپنے پہلے والے پتی سے جس نے اس کو پہلی بر طلاق دیا تھا اس سے نکاح کر لے یہ پوری جو پروسیس ہوتی ہے یہ حلالہ نکاح کہلاتی ہے برطمان سمجھ میں حلالہ نکاح کے اوپر اتنا حلالہ کیوں ہو رہا ہے کیوں لوگوں کو ہم یوٹیوب چینل پہ دیکھیں نیوز پیپر میں دیکھیں ہر جگہ ہم کو حلالہ نکاح کا ایک شور سنائی دیتا ہے کہ فلاویکتی اس نے اپنی بیوی کا مولانا سے حلالہ نکاح کروا دیا اپنے سسر سے حلالہ نکاح کروا دیا اپنے اس کے دیور سے حلالہ نکاح کروا دیا تو ایسے بہت سے ریزن ہے جس کی وجہ سے اس ٹاپک کے اوپر اتنا حلالہ مچ رہا ہے جیسے ایک حالی میں ٹی وی اسٹنگ آپریشن ہوا تھا جس میں اتر پردیش کے گزیاباد جلے کے کئی اماموں نے اس بات کو سوکار کیا تھا کہ انہوں نے کئی مہلاؤں سے حلالہ نکاح کیا ہے ایک رات کے حلالہ نکاح کی انہیں پیسے بھی ملتے تھے وہ پیسے ان کے دس ہزار سے لے کے تو ایک لاکھ روپے تک کے ہوتے تھے اور ایک رات کے بعد جیسے کی آج انہوں نے نکاح کیا ہے نکاح کرنے کے بعد ایک رات وہ پتنی بلڑکی جس سے وہ نکاح کرتے تھے وہ ان کے ساتھ رہتی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ صبح اس کو طلاق دے دیتے تھے اور پہلا پتی جو تھا وہ پھر سے ان سے نکاح کر لیتا تھا تو یہ تھا حلالہ نکاح کی پروسیس تھی جس کو کی ایک اسٹنگ آپریشن کے دوارہ پکڑا گیا تھا اور یہی ایک ریزن تھا کہ حلالہ کے اوپر ابھی اتنا ہوا اللہ ہو رہا ہے اور کچھ مہلاؤں نے بھی جو کی حلالہ سے پریت تھی جن کا کیا حلالہ نکاح کیا گیا تھا انہوں نے بھی کوڑ میں اس کے خلاف یاچی کا لگا رکھی ہے تو یہ ایسے کچھ کارن ہیں جن کی وجہ سے اب بھی ورطمان سمجھ میں حلالہ نکاح کے اوپر بہت ہی شور ہو رہا ہے اب نکاح حلالہ کیا ہے تو آئیے کیونکہ یہ مسلم دھرم سے جڑا ہوا مسئلہ ہے یہ مسلموں کا مسئلہ ہے اور اس کو شریعت اور حدیث کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے جوڑا جاتا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی تو کہتے ہیں ہمارے شریعت کے یہ مسئلہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلالہ کا قرآن میں کہاں ذکر ہے حلالہ اور قرآن قرآن جو ہے وہ مسلموں کی ایک ایسی کتاب ہے جو کی ان کے لئے بہت پویتری کتاب ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہے جو بھی کہا ہے عشور کی وانی جو ہے وہ قرآن کے اندر بستی ہے مطلب عشور نے جو کہا ہے وہ ویسی کیسی قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن میں حلالہ کے بارے میں کیا لکھائے قرآن میں اس پرکار کے حلالہ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے اسلام میں حلالہ کا مطلب ہے کہ ایک طلاق شدہ مہیلہ اپنی اچھا سے کسی مرد سے نکاح کرے اور کسی کارن سے اگر ان کا بھی رشتہ نہیں نپایا یا دوسرا پتی مر گیا تب ایسی پرستیوں میں ہی وہ مہیلہ اپنے پہلے پتی سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے اور یہی ہے اسلامی حلالہ اسلامی حلالہ کیا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں جو اس پرکار کا حلالہ کی جو پیسے دے کے حلالہ کروا رہے ہیں یا جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ بھئی آپ ایک رات کے لئے میری بیوی سے نکاح کر لو اس پرکار کے جو حلالہ ہے وہ قرآن میں کہیں بھی نہیں دیا گیا ہے قرآن میں اس پسٹ روپ سے کہا گیا ہے کہ حلالہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طلاق شدہ مہیلہ جس کو اس کے پتی نے طلاق دے دیئے وہ اپنی اچھاں سے اپنی مرجی سے کسی بھی مرد سے نکاح کر سکتی ہے شادی کر سکتی ہے اور ان دونوں کی بیچ میں کوئی ایسے کارن بنتے ہیں کہ ان کا رشتہ آپس میں نہیں نپا رہا ہے یا پھر اس کا دوسرا پتی جس نے اس سے نکاح کیا ہے وہ مر گیا ہے تو ایسی پرستیتیوں میں جب اس کے پتی نے اس کو طلاق دے دیا ہو اس کا پتی مر گیا ہو تو ان پرستیتیوں کے پشاہ جو مہیلہ ہیں وہ اگر اپنے پہلے پتی سے پھر سے نکاح کرنا چاہے دوبارہ سے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے یہی ہے اسلامی حلالہ یہاں پر کہیں بھی پیسوں کا لیندین کی بات نہیں ہے یہاں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اس بیٹی کو بول کے حلالہ کراؤ کہ آپ ایک دن کے لئے میری بیوی سے شادی کر لو یا حلالہ کی رسم کر لو ایسا کہیں بھی ذکر نہیں ہے ہم قرآن کے حوالے سے حلالہ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو میں آپ کو اس کی دو آیت بھی بتاتی ہوں جہاں پر کہ اس بات کا ذکر ہے قرآن کی سورہ البکر کی آیت نمبر دو سو اکتیس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں اس پسٹ روح سے لکھا ہوا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدد کی عوضی یعنی کی تین ماہ دس دن پوری ہونے کو آ جائے تب یا تو بھلے طریقے سنے روک لو یا بھلے طریقے سے انہیں ودا کر دو کیول مہج ستانے کی ارادے سے انہیں نہ روک رکھیں یہ جاتی ہوگی مطلب اگر سورہ البکر کی ہم بات کریں قرآن کی ایک سورہ ہے یہ آیت نمبر دو سو اکتیسے جس میں اس پسٹ روپ سے کہا گیا ہے کہ آپ طلاق شدہ پتنی کو اس کی عدد کی عوضی کے پشات اگر روک کے رکھنا چاہتے ہو بھلے طریقے سے تو آپ اس کو روک لو نہیں تو آپ اس کو جانے دو آپ اس کو بینہ وجہ بینہ اس کے پریشان نہ کرو اور اسی سورہ بکر کی دوسری آیت ہے دو سو بتیس جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے شوہر سے طلاق کے بعد عورت اگر شادی کر لیتی ہے اور دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دیتا ہے یا مر جاتا ہے تب عدد کی عوضی پوری ہونے کے بعد اگر دونوں پروپتی پتنی ایک کو ایک دوسرے پر یقین ہو تو وہ پھر سے ایک ہو سکتے ہیں تو قرآن میں صاف شبدوں میں کہا گیا ہے کہ پہلے پتی سے پنہر بیوہ کرنے کے لیے دوسرے پتی سے طلاق یا اس کی مرتی جو ہے وہ سیوک سے ہونی چاہیے پیسے دے کر یا طلاق لینے کی ادیشی سے دوسرا نکاح کرنا آدھی باتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو حلالہ کی رسم رکھی گئی ہوگی یہ کیا سوچ کر رکھی ہوگی اور کیا سوچا ہوگا اس کو رکھنے کے لیے چوندہ سو سال پور پہلے جب اسلام دھرمہ میں شریعت کا قانون بنا تو اس میں حلالہ نکاح کو شامل کیا گیا تب یہ ویوستہ جو ہے وہ اس زمانے اور سمعے کے حساب سے بہترین ویوستہ رہی ہوگی کیونکہ ہر مذہب میں ہر دھرم میں اگر اس وقت کے دھرموں کے حساب سے ہم دیکھے تو جو بھی رسمیں ریواج رکھے گئے تھے وہ سوچ سمجھ کر رکھے گئے تھے اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا تھا کوئی نہ کوئی کارن ہوتا تھا جس کارن سے یہ ویوستہ یا وہ رسموں کو رکھا جاتا تھا اسی پرکار سے جب چمدہ سو سال پہلے اسلام دھرم میں شریعت کا قانون بنا تو اس میں حلالہ نکاح کو شامل کیا گیا اور حلالہ نکاح جو ہے وہ کس لئے رکھا گیا تو اس کو جوڑنے کا ایک ہی کارن تھا تین طلاق کو روکنا جو پتی اپنی پتنی کو مزاق میں ہسی میں یا پھر گھستے میں کسی بھی کنڈیشن میں تین طلاق دے دیتا تھا اور پتی پتنی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے تھے اور وہ پھر سے اگر ایک ساتھ رہنا چاہے تو بھی نہیں رہ سکتے تھے تو اس کو روکنے کے لئے حلالہ نکاح کی پرتھا کو رکھا گیا تھا تاکہ پتی اپنی پتنی کو ایک ساتھ تین طلاق بھول کر بھی نہ دے کیونکہ طلاق کے بعد پتنی پتی پر حرام ہو جاتی ہے اور وہ دونوں چاہ کر بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پتی کو اپنے طلاق دینے کی گلتی کا احساس بھی ہو جائے تو وہ دوبارہ پتنی کے ساتھ نکاح تب تک نہیں کر سکتا جب تک پتنی حلالہ نکاح نہ کرے حلالہ نکاح کی پرتھا جو ہے وہ اصل میں پتی کو سجا دینے کے ادیشی سے بنائے گئی تھی کیونکہ ایک شادی شدہ پتی پتنی ایک شادی شدہ پرش جو ہے اگر اس کی پتنی کو کوئی انی پرش دیکھ بھی لے ایک پتی ہے اور وہ اپنی پتنی کو لے کر کہیں جا رہا ہے اور کسی پروش نے کیول اس کو دیکھ بھر بھی لیا تو پتی کو یہ بات سہن نہیں ہوتی ہے لیکن حلالہ جو ہے اس میں تو ایک رات وہ کسی بیگتی کے ساتھ گزار کر آتی ہے اور پھر وہ پتی اس سے شادی کرتا ہے تو یہ مردوں کے لئے ایک سجاتی اور ایسے مردوں کے لئے سجاتی جو بینا سوچے سمجھے اپنے بیویوں کو طلاق دے دیتے تھے اب یہاں ایک بیچارنی پرشن ہے کہ کیا مہیلاؤں کو حلالہ نکاح کے لئے مجبور کیا جاتا ہے کیا جبرن ان کا حلالہ کرایا جا سکتا ہے تو جواب ہے نہیں مہیلاؤں کو حلالہ نکاح کرنے کے لئے نہ تو مجبور کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان سے زبرر جستی نکاح کرایا جا سکتا ہے جیسا کی ہم آج کل نیوز میں ٹی وی پہ ویڈیوز میں ان سب میں دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلاہ مہیلہ ہے جبرر جستی اس کا فلاہ کے ساتھ اس کے پیتی نے حلالہ نکاح کروا دیا یا اس نے اپنے سسور سے نکاح کروا دیا یا اس کے دیور سے ہی کروا دیا یا کسی مولانا سے کروا دیا تو میرا ایسا ماننا ہے کہ ان مہیلہوں سے جو ہے نکاح مجبوری میں یا جبر جستی نہیں کروا جا سکتا ہے کیوں نہیں کروا جا سکتا اس کا بھی میری ایسا آپ کو بتاتی ہوں اسلام میں مہیلہوں کو نکاح کرنے یا نہ کرنے کا حق دیا گیا ہے حلالہ نکاح میں بھی مہیلہوں سے ان کی رضا مندی پوچھی جاتی ہے جیسا کی عام نکاح میں قبول ہے پوچھا جاتا ہے ویسے ہی مہیلہ سے بھی نکاح کے سمع یہ پوچھا جاتا ہے کہ فلا ویکتی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا ہے آپ کو منظور ہے اگر مہیلہ انکار کر دے تو اسے مجبور کر کے یا جبران اس کا نکاح یا حلالہ نکاح نہیں کرایا جا سکتا ہے تو مہیلہ چاہے تو انکار بھی کر سکتی ہے اب ایک سوال اور اٹھتا ہے سوال یہ ہے کہ مہیلہ جو ہیں اپنے انکار کرنے والے حق کیوں نہیں کرتی ہیں میں نے ابھی آپ سے کہ مہیلہ کو حق ہے کہ وہ منع کر سکتی ہیں لالہ نکاح کے لئے ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے اور جب اجستی بھی نہیں کی جا سکتی ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ منع کر سکتی ہے کہ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا ہے تو مہیلہ جو ہے وہ نکاح کے لئے تیار کیوں ہو جاتی ہیں کیوں مجبور ہو جاتی ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے آرثی گروپ سے مہیلہ کا کمزور ہونا اور شکشہ کا ابھاؤ ہے تو دھارمی شکشہ بھی اس کا ابھاؤ بھی جو ہوتا ہے مہیلہ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کو ادھیکار دیں اور ادھیکار ان کو تب ہی پتہ چلیں گے جب وہ اپنے دھرموں کی اچھے سے ادھیان کریں گی دنیا کی جو شکشہ ہے اس کا اچھے سے ادھیان کریں گی تو ایک شکشہ کا بھاؤ اور اپنی اولاد اگر ایسی مہیلہ ہے جو ہلالہ نکاح کرتی ہے اور اس کی کوئی اولاد ہے تو اس کی اچھی پرورش کے لیے بھی مہیلہ ہلالہ نکاح کے لیے تیار ہو جاتی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو پتی ہے اس بچے کا جو باپ ہے اولیجنل وہ بچے کی پرورش بہت اچھے سے کر سکتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے ہلالہ نکاح کے لیے اور تلاق شدہ مہیلہ کی دوسری شادی نہ ہونا مسلم تلاق شدہ مہیلہ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کو شادی ہو ہو جاتی ہو یا ان سے اچھا کوئی شادی کر لیتا ہے تو ایسے بہت سے کارن ہے کہ ایک مہیلہ کو حلالہ نکاح کرنے کے لیے راضی کرتے ہیں مہیلہ حلالہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ میری شادی پھر کس ہوگی اس کی عمر ہوگی تو میرے بچے کی پروریش بھی اچھے ہو جائے گی اور مجھے بھی کوئی دکت نہیں ہوگی آتھک روپ سے کمزور ہونا شکشہ کا بھاؤ اولاد کا پروریش کا مسئلہ اور طلاق شدہ کی دوسری شادی نہ ہونا یہ ایک ایسے کارن ہے جو کہ حلالہ نکاح کے لیے ہلالہ نکاح کو روک سکتے ہیں اگر ہم ویدھی کوئی بنا لیں جیسا کہ نیالہ میں ریڈ لگی ہوئی ہے پیٹیشن لگی ہوئی ہے اور اگر نیالہ چاہے تو اس کے اوپر کوئی ویدھی بھی بنا سکتا ہے جیسے اس نے تین طلاق کے اوپر ویدھی کی پروسی بن بن رہی ہے تو اس کو بنا سکتا ہے لیکن کہ ویدھی بن کے بعد ہم اس کو روک سکتے ہیں تو جو میری رائی ہے اپنی پرسنل رائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی ویدھی کی آشکتہ ہے ہی نہیں ہم اس کو ویدھی بنا کر نہیں روک سکتے کیونکہ یہ ایک دھارمک پرتھا ہے ایک دھارمک ریتی ریواج ہے اگر یہ غلط ہے وردبان سمئے میں لوگوں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لوگ اس کو اپنی سہولیت کی حساب سے اگر استعمال کرنے لگے ہیں تو ہم اسے ویدھی بنا کر نہیں روک سکتے بلکہ آوشکتہ ہمیں مہیلاؤں کو آتم نربھر بنانے کی ان کو روجگار کے سادھن اور لبد کرانے کی مسلم علماء کو چاہیے وہ مہیلاؤں کا شریعت کے نام پر دمن نہ کریں بلکہ انہیں آتم نربھر بنائیں قرآن میں مہیلاؤں اور پروشوں میں کوئی بھیدباؤں نہیں کیا گیا ہے سنبندی کیوں بتائی جاتی ہے مردوں کو بھی ان کے ادھکار اور کرتبی کے بارے میں بتایا جائے کوئی بھی کانون بن جائے پر حلالہ نکہ تب ہی روک سکتا ہے جب علماء مولوی قاضی وں اور ویدھی کے جانکار مل بیٹھ کر مشورہ کریں اور مشورہ کر کے حلالہ نکہ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے بند کر آئیں جو مولانا یا ویقتی ایسے حلالہ نکہ کرتے ہیں پیسے لے کر یا ایک رات کی سودے باجی کر کے تو یا اس میں شامل بھی ہوتے ہیں جو لوگ ان کا سماج بہشکار کریں سب مل کر حلالہ نکہ جو غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے جو اسلام کے طریقوں سے نہیں ہم اس کو روک سکتے ہیں تو مویرہ ایسا ماننا ہے کہ حلالہ نکہ کو ہم کسی قانون کے مادیم سے کسی ویدھی کے مادیم سے نہیں روک سکتے ہمارے پاس ایسے دھیروں قانون پڑھے ہوئے ہیں جن کے مادیم سے ہم اپراد کو روک روک کرتے ہیں لیکن وہ اپراد بڑھتا ہی جاتا ہے رکھتا نہیں ہے تو ویسے ہی ہم کو حلالہ نکہ کو روک رہا ہے جو کی شریعت کے انصار نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس کو سماج میں پریورتن لا کر ہی روک سکتے ہیں مہیلاؤں کو جاگ روک کر ہی روک سکتے ہیں مہیلاؤں کو شکشت کر کے آرثی روپ سے مجبوط بنا کر ہی روک سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو میرا یہ نکہ حلالہ کا ٹوپک جو کی سبجیکٹ سے ریلیٹیٹ نہیں ایک سماج سمسیہ ایک شوشل سمسیہ جس کو ہم کہلیں اس کے اوپر میرا آج کا یہ ویڈیو تھا اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو آپ لائک کر 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 شیئر کر شکریہ شکریہ